امریکہ کے نیتر تبالے رنیتک بلوگ انڈو پیسیفک ایکنومک پریمورٹ یعنی IPEF کے ساتھ بھارت جلدی کچھ سمجھوتے کر سکتا ہے اور بھارت اور İPEF کے ساتھ کلین اکانومی اور فیر اکانومی ایڈریمنٹ ہونے کی سمبھاونہ ہے اس سلسلے میں کےبنیٹ نوٹ جلد فائنل ہو سکتا ہے وہی دوسری طرح بھارت میں چین سے نویش کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار کی طرف سے ایسے پرستاووں کو جلد منظوری دی جا سکتی ہے جن میں چین کی کمپنی کسی بھارتی کمپنی کے ساتھ جوائنڈ وینچر میں کاروبار کرنا چاہتی ہے اس طرح کے پرستاووں کو جلد منظوری کے لیے کین سرکار انتر منترالے پینل کے گٹھن پر وچار کر رہی ہے اور اس پینل میں چین سے آنے والے نیویش پر کسی طریقے کی آپتی پراتھمکتہ کے ساتھ چرچہ ہوگی سر ایک چیز سمجھ نہیں آئی امریکہ چین دونوں دروب ہیں دو ایک کری کیسے بھارت ایک ساتھ دونوں طرف آگے بڑھ رہی ہے ادھر بھی سمجھوتا کر رہی ہے ادھر بھی کیسے سادھے گا بھارت چین کو امریکہ کو ایک ساتھ اور ساتھ میں روس کو بھی یہ دویدہ بھارت کی بیاپار نیتی میں اب مکھر ہو کر دکھائی دینے لگی ہے پہلے میں آئی پی ایف کو لیتے ہیں آئی پی ایف دوزار بائیس میں شروع ہوا تھا چودہ دیش اس کے صدر سے تھے جن میں آسٹریلیا, برنی, فیزی, بھارت, انڈونیشیا, جاپان, کوریا, ملیشیا, نیوزیلینڈ, فلیپین, سنگاپور, تھائیلینڈ, ویتنام اور امریکہ تھے یہ امریکہ کی نیترت والی ایک گروپنگ ہے جو ٹریڈ گروپنگ تو نہیں ہے بیاپار سمہو جیسا نہیں ہے لیکن ایک نیا بھو راجنیتک گروپ ہے جسے پرتک شروع سے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا بھارت نے ابھی اس میں سندھی پر دستو تو نہیں کیا لیکن اس کی جو الگ الگ حصے ہیں جن کو پلرز کہا جاتا آئی پی ایف کی جبان میں اس میں ایک پلر پر کلین انرجی کو لے کر بھارت سمجھوتا کرنے جا رہا ہے اس کی سنکیت مل رہا ہے تو اس طرح سے یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارت آئی پی ایف کو فارملی ٹریڈ پیکٹ کے طور پر جوائن کرے گا اب یہاں سے دویدھا کا دوسرا چنر شروع ہوتا ہے وہ چین کا چین کا ہے بھارت میں نئی سرکار آنے کے بعد چین کو لے کر جو جو پہلے سے بنی ہوئی ہچک تھی یا جو دوری تھی اسے پارٹنے کی کوشش کی گئی ہم آپ کو منی سنٹرل میں بتاتے رہیں کہ بندہ اٹھا تھا چینی انجینریوں کو ویزا دینے کے لیے انہیں انیموں کو ادھار کرنے کی بات کہی گئی اس کے بعد بھارت میں چین کی کمپینیوں کے سنگت پکرموں کو منجوری دینے کی پر شروع کی گئی ریلائنس شین کو لے کر آئی جندل موٹر گیراج کو جو چین کی کمپینی ہے ایم جی اس کو لے کر آئی اور ولٹاس کے ساتھ ایک اور کمپینی آنا شروع ہوئی اب یہاں سے انتراشتری راجنیتی میں بھارت کی دویدھا شروع ہوتی ہے امریکہ میں چناؤں ہونے والے ہیں امریکہ کے چناؤں میں اگر ڈیمکرٹس آتے ہیں ستہ میں تو بھی وہ چین کے خلاف آکرامک ہوں گے کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو بائیڈن نے اپنے کارکال کیس آخر چڑھ میں آ کر چین پر بہت سختی کی چین پر انڈی ڈمپنگ ڈیوٹی لگائیں اور چین سے کاروباری رشتوں پر اب وہ اتنے اتصاہی نہیں ہیں بلکہ چین پر شک بڑھا رہا ہے اور اگر ڈنالڈ ٹرمپ آتے ہیں یا ریپبلکنز آتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ چین پر آکرامک ہوں گے کیونکہ اتحاس تو چین کے ساتھ اوپن واپیا پار یدھکا ہے اب ایسی اسٹیٹی میں بھارت کو چین سے نویش چاہیے اور امریکہ کی گروپنگ کے ساتھ گلوبل سسٹم میں اپنی پراسنگکتہ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے ان دونوں کو سادھنے کی چنوٹی آنے والے سمیمے اور مکھر ہوگی